سرکاری ملازمین کا وزیراعلا کرونا رلی فنڈ میں ایک ارب بیس کروڑ روپے کھا دیا چیف سیکیٹری آزم سلمان نے وزیراعلا پنجا کو چیک پیش کر دیا ہے گریڈ ایک سے سولہ تک ملازمین نے اپنی ایک دن کی تنفاہ فنڈ میں دی ہے آپ کو بتائیں کہ سرکاری ملازمین کی جانب سے وزیراعلا کرونا رلی فنڈ میں ایک ارب بیس روپے کھا دیا کیا گیا ہے چیف سیکیٹری آزم سلیمان نے وزیراعلا پنجاب کو چیک پیش کر دیا ہے گریڈ ایک سے سولہ تک کے ملازمین نے اپنی ایک دن کی تنخواہ فنڈ کے لیے مختص کر دی ہے آپ کو بتائیں کہ چیف سیکیٹری آزم سلیمان کی جانب سے وزیراعلا پنجاب کو یہ چیک دیا گیا ہے جس میں سرکاری ملازمین کی جانب سے کرونا ریلی فنڈ میں ایک ارب بیس کروڑ اوپے عطیہ کیے گئے ہیں چیف سیکیٹری آزم سلیمان نے وزیراعلا پنجاب کو چیک پیش کیا ہے اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں لیاقت انساری سے جی لیاقت انساری بتائیے سرکاری ملازمین کا وزیراعلا کرونا ریلی فنڈ میں ایک ارب بیس کروڑ روپے کا عطیہ دیا گیا ہے مزید بات کریں گے لیاقت انساری سے جی لیاقت انساری بتائیے اس حوالے سے بلکہ چیف سیکیٹری پنجاب آزم سلیمان نے آج وزیراعلا پنجاب سے ملاقات کی اور ایک سو بیس کروڑ روپے کا جو ہے سرکاری ملازمین کی دانم سے چیک جو ہے وہ امدادی سرگرمیوں کے لیے پیش کیا ہے اس موقع پر وزیراعلا کا کہنا تھا کہ سرکاری ملازمین کا یہ جذبہ جو ہے خیرسکالی یہ کافل تاریخ ہے اس موقع پر بتایا گیا کہ حکومت پنجاب کی جو گریڈ ایک سے سولہ تک کے سرکاری ملازمین انہوں نے ایک دن کی تنخواہ فانڈ کے لیے دی جبکہ گریڈ سترہ سے انیس کے سرکاری ملازمین نے دو دن کی تنخواہ دیا کی اور گریڈ بیس سے بائیس کی جو سرکاری افیس ایزار انہوں نے تین دن کی تنخواہ جو ہے وزیراعلا فانڈ کے لیے دی ہے اس موقع پر وزیراعلا کا کہنا تھا کہ امدادی صدرنیوں کی وہ خود نگرانی کر رہے ہیں اور علیف کے کاموں میں کوئی تاخی نہیں ہوگی کرونا کے صدباب علاج اور علیف کے کاموں پر فوکس ہے اور حکومت پنجاب جو ہے اس حوالے سے اپنا برپور اندار سے بہت شکریہ آلی آقا دن ساری